کہ گلوو کی آئی ڈی اٹلی میں آپ کیسے اپلائی کریں گے ایک تھرو ای میل اور ایک جو ہے وہ واتس ایپ کے تھرو آپ کریں گے وہ زیادہ ایزی ہے میرے خیال میں گوگل سرچ پہ جائیں گے آپ گلووو وانٹو بیکم ار کوریئر ان یور سیٹی اپلائے ناو اگر آپ کے پاس اٹیلین یا یورپی یونین کا لائسنس ہے جیسے کہ موٹر بائک تو ویکنڈز جو ہیں وہ اس کو آپ سلیکٹ کریں کیونکہ ویکنڈز پہ کام زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی بندوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ جلدی سے آپ کی جو ہے وہ کاندیدہ تورہ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اب ان کو سیلفی بھیجیں گے سجورنو لنگو پیریودو ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا کہ آپ پسند کریں گے ہفتے اور اتوار کو شام سات بجے سے لے کے دس بجے تک کام کرنا یہ بھی تھرڈ آپشن ہے ہر دو ہفتے کے بعد گلوو آپ کو پیمٹ کرے گا کئی جو نالے جو ہوتا ہے یہ پہلے پانچ ہزار یورو تک آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں ایسے آپ کا کونٹریکٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا آپ یہاں آپ لوگو لکھیں گے آپ یہاں آپ سائن کریں گے یہ طریقے کا آپ تھا آپ کی گلوو کی آئی ڈی اپلائی کرنے کا اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ گلوو کی آئی ڈی اٹلی میں آپ کیسے اپلائی کریں گے دو طرح سے آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں ایک تھرو ای میل اس میں وہ آپ کو لنکس دیں گے جس کو آپ اوپن کر کے اس میں اپنی ڈاکومنٹیشنز جو ہے وہ سبمٹ کریں گے اور ایک جو ہے وہ واتس ایپ کے تھرو آپ کریں گے وہ زیادہ ایزی ہے میرے خیال میں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ واتس ایپ کے تھرو آپ کیسے گلوو آئی ڈی اپلائی کر سکتے ہیں تو دیر کیے بغیر آپ کو لے کے چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ کیسے آپ گلوو کی آئی ڈی اپلائی کر سکتے ہیں گوگل سرچ پہ جائیں گے آپ وہاں جا کے آپ جسٹ لکھیں گے گلوو اپلائی ان سیمپل وے میں آپ کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں گلوو اپلائی لکھیں گے یہ آپ کو تیسرے چوتھے نمبر پہ لکھا نظر آئے گا گلوو وانٹو بکم آر کوریئر ان یور سیٹی اپلائی نا ہوں وہاں اس کو جسٹ آپ سمپلی ٹیچ کریں گے ادھر آپ اپنا نیم اور سرنیم لکھیں گے اور ادھر آپ اپنی ای میل اڈریس لکھیں گے اور یہاں پہ آپ اپنا فون نمبر لکھیں گے اگر آپ کے پاس اٹیلین یا یورپی یونین کا لائسنس ہے تو آپ ان ٹو اپشنز میں سے کوئی ایک جو ہے وہ سیلیکٹ کریں گے جیسے کہ موٹر بائک یا کار تو اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو جسٹ آپ بیچی سائیکل کو سیلیکٹ کریں گے آپ نے ہمیں کیسے دھونڈا ادھر پہ چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد آپ کن دنوں میں کام کرنے کو زیادہ پریفر کریں گے تو ویکنڈز یا ویک ڈیز تو ویکنڈز جو ہیں وہ اس کو آپ سیلیکٹ کریں کیونکہ ویکنڈز پہ کام زیادہ ہوتا ہے ان کو بھی بندوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو یہ جلدی سے آپ کی جو ہے وہ کاندیدہ تورہ جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہے دینر لنچ اور لائر وہاں پہ آپ جو ہے دینر اور لنچ ہائی پہ سیلیکٹ کریں گے سبمٹ کر دیں گے اس کو جسٹ پھر آپ کو یہ آپ کے ویٹس ایپ پہ بھی اور ای میل پہ بھی ایک میل آئے گی جس سے آپ کا پروسیجر جو ہے وہ آگے چلے گا ویٹس ایپ پہ آپ کو یہ میسیج موصول ہوگا اور اوپر گلوو ایپ آئی ٹی لکھا ہوگا اس کو آپ سمپلی نیچے آپ کو نظر آرہا ہوگا ریجسٹر آتی اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے میسیجز جو ہیں وہ آئیں گے آپ سے وہ آپ کی چیزیں مانگیں گے ویڈیوز وغیرہ آ رہی ہیں اسے ہم نے دیکھنا ہے اگر تو آپ کو پتا ہے ان ویڈیوز کے کوئیسٹنز کا تو تو آپ آپ کو ضرورت نہیں ہے ویڈیوز دیکھنے کی اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ کو وہ ویڈیو دیکھنی پڑے گی اس میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ کیا کوئیسٹنز کر رہا ہے اور اس کا آنسر کیا دینا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ادھر کیا آنسر کرنا ہے اس میں یہ ہے کہ ایک ہی چیزیں ہیں ایک ہی سوال ہیں ان کے پاس یہ ان کا روبوٹ ہوتا ہے جو کوئیسٹنز وغیرہ سیم ہوتے ہیں وہ سب کو سیم ہی آتے ہیں اس کے سیم ہی آنسرز ہوتے ہیں تو میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کہ کونسے گویسٹنز ہیں ان کا صحیح جواب کیا ہے یہ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آیا ہے کہ آپ ان کو سیلفی بھیجیں گے اس کے بعد ان کا اگلا پروسیجر جو ہے وہ آئے گا جاپتادی ایدینٹیتہ کی فوٹو جو ہے وہ اس میں آپ کو بھیجنی ہے یہ آپ اس کی فوٹو بھیجیں گے سمپلی آپ اسے اس کی تصویر لیں گے اور اسے بھیجیں گے ریترو بیک سائیڈ جو ہے وہ آپ سے مانگے گا اس کی تصویر آپ کو وہ وہ بنا کے بھیجنی ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ایسے بنا کے بھیج رہا ہوں رف سی آپ کسی اچھی سی جگہ پہ بقاعدہ ٹھیک طریقے سے بنا کے ان کو بھیجئے گا اچھا اس کے بعد آپ کا تیسرا سینی تاریا جو ہے آپ کا آپ کا کودی فسکالے اس کی وہ تصویر مانگ رہا ہے آپ وہ بھیجیں گے اس کو کا جو کودی فسکالے نمبر ہے وہ آپ ادھر لکھ کے بھیجیں گے پوسیے دیل پرمیسو دی سجورنو آپ کے پاس پرمیسو دی سجورنو ہے سی آپ کی پرمیسو دی سجورنو جو ہے وہ اس کی فوٹو مانگے گا آپ وہ بھیجیں گے ان کو اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس کس تیپو کی کون سی پرمیسو دی سجورنو ہے کون سی کیٹیگری ہے آپ کی پرمیسو دی سجورنو کی تو میرے پاس سجورنو لنگو پریودو ہے تو میں اس کو سلیکٹ کروں گا اور سینڈ کر دوں گا ان کو اس کے بعد وہ داتا دی سکادینزا جو ہے وہ اس کا آپ کی پرمیسو دی سجورنو کا پوچھے گا آپ وہ لکھ کے ان کو سینڈ کریں گے آپ کا وہ ای بان مانگے گا آپ کے جو اکاؤنٹ پہ آپ کے کریڈٹ کارڈ پہ آپ کے ڈیبٹ کارڈ پہ ای بان آپ کا لکھا ہوگا وہ آپ اس پہ دیں گے اگر وہ وہاں پہ نہیں لکھا تو آپ کے جو ڈاکمنٹس ہوں گے جو فولی ہوں گے جب آپ نے اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروایا تھا وہاں پہ وہ لکھا ہوگا وہ آپ کو ان کو دینا ہے لکھنا ہے ان اس کے بعد وہ آپ کا داتا دی نشیتہ جو ہے آپ کی ڈیٹ آف برث وہ مانگ رہا ہے آپ وہ ادھر دیں گے آپ سے آپ کی سیٹی نیم مانگے گا کہ جدر آپ کام کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ادھر لکھیں گے آپ کا ایڈریس مانگے گا کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے آپ وہ بھی ادھر لکھیں گے آپ کا جو کاپ ہے کو دیچے پوستالے جسے بولتے ہیں وہ آپ ادھر لکھیں گے آپ کا جو کوئی بھی ہے بائک کے ساتھ کسی سائیکل کے ساتھ کسی موٹر سائیکل کے ساتھ کسی گاڑی کے ساتھ کیسے آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو میں ادھر بیچی لکھی ہے بیچی الیٹری کا لکھی ہے موٹو لکھی ہے آوٹو لکھی ہے آوٹو الیٹری کا لکھی ہے تو میں موٹو پہ لکھوں گا موٹو پہ جاؤں گا کیونکہ میں نے پیچھے بھی موٹو کو سیلیکٹ کیا تھا تو ادھر بھی میں موٹو کو ہی سیلیکٹ کروں گا یہ آپ سے آپ کے پتنتے کی لائسنس کی ایٹالین لائسنس یا یورپی یونین کا لائسنس جو ہے اس کی فوٹو مانگ رہا ہے تو آپ کو اس کی فوٹو دینی پڑے گی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ جی آپ ایٹالین لینگویج جو ہے کس لیول تک آپ بول سکتے ہیں آپ کس حد تک بات کر سکتے ہیں چوز ون پہ آئیں گے اوتیمو بانو دسکریتو سکارسو نلو مطلب ان میں سے آپ جیسی ایٹالین بولتے ہیں آپ اس حساب سے اس کو سلیکٹ کریں گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کب آپ کام کرنا پسند کریں گے تو آپ کو ادھر سلیکٹ کرنا ہے پرانزو چینہ ساباتو دومینی کا سیکنڈ جو ہے اس میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے ان کا اور ان کو انہی بندوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جو ان کے کام کے وقت ان کا کام کر سکیں مینز کہ آپ پسند کریں گے ہفتے اور اتوار کو شام سات بجے سے لے کے دس بجے تک کام کرنا کیا آپ پسند کریں گے تو ادھر آپ سی ہی لکھیں گے چاہے آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کیونکہ ان کو اسی کام پہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے اسی وقت میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے آپ کس مقصد کے لیے گلووو کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں میں لکھوں گا پر گوادنیا آرے ہیں کہ میں کمائی کے لیے ارننگز کے لیے کام کرنا پسند کروں گا اس کے بعد وہ آپ کو ویڈیوز وغیرہ بھیجیں گے کہ آپ کو وہ ویڈیوز دیکھ کے ان میں سے وہ questions کریں گے اور ساتھ ہی وہ answers ہوں گے اسی میں answers جو ہے آپ کو ان تینوں میں سے ایک دینا ہے third option کو آپ select کریں گے آپ کو کب گلووو جو ہے وہ payment آپ کی کب کرے گا یہ بھی third option ہے ہر دو ہفتے کے بعد گلووو آپ کو payment کرے گا نیچے آ گیا ہے جی کمیں فنسیونال سسٹیما دی اچھے لینز پوائنٹ سسٹم ہوتا ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس کا right answer جو ہے وہ ہے کون ان دیا مانتے ایک diamond ان کے اس گھنٹے پہ اس اورے پہ اس اور پہ بنا ہوگا جس پہ یہ high demand جسے consider کرتے ہیں تو اس کے بعد آیا ہے جی کہ جب آپ کے پاس گلووو کے پیسے جو ہیں آپ کی pocket میں cash in hand جو ہے ان کا تھوڑا زیادہ ہو جائے گا تو آپ اس کا کیا کریں گے اس کا right answer ہے deposit o money i complete o con success جس سو کہ آپ نے یہ سارا جو ہے یہ اچھے سے finish ختم کر لیا ہے contract اب آپ کو sign کرنا ہے یہ دو طرح کے contract ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اوکیونالے اور دوسرا ہوتا ہے پرتیتا ایوان اور اوکیونالے کو جو ہوتا ہے باہیدار کی wounds جس سوڑا ہے باہیерт جو ہے یہ پہلے پانچ ہزار ڈیورو تک آپ ان کے ساتھ قام کر سکتے ہیں جس دن جس وقت آپ پانچ ہزار ڈیورو کمالیں گے جتنی دیر میں یا جتنے مہینوں میں پھر آپ کو یہ ایک میل کریں گے کہ آپ کو پرتیتہ ایوہ جو آپ کا ہے وہ کھلوانا ہے تو وہ آپ کا پرتیتہ ایوہ کھلوانا ضروری ہوتا ہے پرتیتہ ایوہ مینز عام لفظوں میں ایک کمپنی کو بولتے ہیں کہ آپ اپنی ایک چھوٹی سی کمپنی بنائیں گے جس کے تھوہ آپ کام کریں گے تاکہ آپ ٹیکس بھی خود سے پے کر سکیں اگر آپ کے پاس پرتیتہ ایوہ نہیں ہے اور آپ آئی ڈی بنا رہے ہیں تو آپ کو کئی انالے پر سیلیکٹ کریں گے اور اگر پرتیتہ ایوہ ہے تو پرتیتہ ایوہ بھی کریں گے میں اپی انالے پر آپ کے لئے سیلیکٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو اس کے بعد آپ کا جو ہے یہ کونٹراتو آ گیا اس کو آپ جس اس لنک پہ ہیلو سائن پہ اوپر آپ اپنی وہی میل دیں گے جو آپ نے شروع میں دی ہے تاکہ یہ آپ کو آپ کی میل پہ کونٹریکٹ جو ہے وہ بھیجیں یہ دیکھیں ریویو دکومنٹ پہ جائیں گے آپ ایسے آپ کا کونٹریکٹ جو ہے وہ اوپن ہوگا آپ جس روبر سب سے اوپر اپنا نام لکھیں گے نیکسٹ کریں گے اس پہ یہ آپ کو ادھر نظر آئے گا سرنیم لکھیں گے آپ سیکنڈ وان پہ اس کے بعد آپ اپنا کوڈی فسکالے جو ہے وہ لکھیں گے اس کے بعد آپ اپنا اندریزو ای میل لکھیں گے اس کے بعد آپ اسے نیکسٹ کریں گے یہ یہاں پہ یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ کوئی اور کام کرتے ہیں کوئی اور ایکٹیوٹی ہے یا نہیں ہے تو ادھر آپ جسٹ نل لکھ دیں گے نلہ لکھ دیں گے یا نل لکھ دیں گے اس کے بعد یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے کام کس چیز کے ساتھ کرنا ہے بائک کے ساتھ کرنا ہے سائیکل کے ساتھ کرنا ہے یا کار کے ساتھ کرنا ہے تو میں نے موتو کیا تھا تو یہاں بھی میں موتو ہی سلیکٹ کروں گا اس کے بعد ادھر نیکس پہ جائیں گے یہاں آپ لوگو لکھیں گے شہر سٹی جس سٹی سے آپ ہیں اس کے بعد پھر نیکس کریں گے آپ یہاں آپ سائن کریں گے اگر سائن کرنے ہوئے تو ادھر سے کر لیں گے اگر ہیں تو وہ آپ انسٹ ایوری ویئر کر دیں گے تو یہ سائن جو ہے جسٹ میں آپ کو کر کے ویسے دکھا رہا ہوں یہ آپ اس کو کر دیں گے اور ایوری ویئر کر کے یہ آپ ایگری پہ جائیں گے کنٹینیو پہ جائیں گے اور یہ آپ کی سبمیشن ہو گئی تو یہ پروسیجر تھا یہ طریقے کا تھا آپ کی گلوو کی آئی ڈی اپلائی کرنے کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو بیک کر کے دیکھ سکتے ہیں چھے سے اس میں مکمل مکمل اور مکمل معلومات میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو دے سکوں تو آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی سے نئی معلوماتی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں آپ کے دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ